سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین تبدیل ویڈوک دانش کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایکسکلوسف مہمان ہے مغدوم فیصل صالحات ثابت وفاقی وزیر داخلہ اور رہنوہ ہیں مسلم لیگ نون کے سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی مجھا آ رہی ہے جی آواز جی اسلام علیکم جی مہمان اسلام سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا سر کچھ موجودہ حالات پر بات کریں گے سب سے پہلے سر میں جاؤں گا یہ جو فچ ریپورٹ آئی ہے آپ نے پڑا ہو گئی یہ ادارہ اکثر اسٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے لیکن اس کے دو اہم جو سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے دیا ہے اس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف یو بھی لوں اور وہ یہ ایک ایک موجودہ جو حکومت ہے سر آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت جو اتحادی حکومت ہے اس کے بارے میں ان کی ریپورٹ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اٹھارہ مہینے کا اپنا عرصہ گزارے گی اور اس کے بعد ٹیکنو کریٹ کی حکومت آ جائے گی تو سوال کا ایک حصہ تو یہ ہے سر اس پہ میں آپ کا جواب لے لوں تو پھر میں دوسرے حصہ کی طرف جاتا ہوں جی سر ڈاٹس صاحب یہ فچ کا جو انسٹیوشن ہے اس طرح کے بہت سارے اور بھی انسٹیوشن دنیا میں جو کہ جن کا معیشت کے ساتھ تعلق ہے جو کہ کریڈ ڈیٹنگ کرتے ہیں اور معیشت کا سیاست کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے پورے دنیا میں آپ کو علم ہے جہاں جہاں پہ ایکانومیز ہیں وہ ان پہ گہر اثرات ہوتے ہیں وہاں کی جو لوکل ہے اور وہ جو ریجن سیاست ان کے جس طرح یہ فچ ہے موڈیز ہے سٹینڈرڈ پورز ہے یہ اپنے ساتھ ساتھ دن سب کے انٹیلیجنس کے یونٹسیب ان کے سب کے ہیں ایکانومیز تک بہت بڑا ہمارا ایک میگزین بھی ہے ایک ادارہ بھی ہے وہ بھی ریپورٹیں اپنی انٹیلیجنس کی دیتے رہتے ہیں تو اسی حوالے سے فچ نے اپنی اسیسمنٹ دیئے اب یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جو ہے وہ کوئی سو فیصد وہ درست ہے تو فچ کی بھی ریپورٹ جو ہے وہ بیسیکلی وہ ایکانومی کی اوپر ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے جو ریپورٹ دی ہے وہ میرا تو خیال ہے ایکانومی کی لحاظ سے کافی مصبت ریپورٹ ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے ایک سال میں ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ پچھلے کی بنسبت بہتر ہوگا اور اس کے بہت سارے انشارت دی ہیں جس میں انٹرسیٹ کٹس بھی ہیں چلے سر آپ کے میں یہاں پر آپ سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں فچ ریپورٹ کی تو آپ نے بتا دی ظاہر ہے آپ نے بالکل صحیح بات بتایا کہ وہ ایک ادارہ ہے جس نے اپنا پوائنٹ اف یو دیا ہے آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں سر کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے آپ کی جو اتحادی حکومت ہے بظاہر جس میں مین پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے لیکن بارال کسی نیکی طرح حکومت کو سپورٹ کرنے میں اس کا کردار ہے تو آپ کی حکومت کیا پانچ سال پورے کر لے گی نظر آ رہا ہے سر آپ ڈاکٹر سب آپ کے سوال کے حوالے سے کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی تو میں اس حوالے سے بات ضرور کروں گا کہ پیپلز پارٹی اور دیگر بھی جو اتحادی ہیں ہمارے ہاں دیکھئے ہمارے ہاں جو سسٹم ہے لمبی بات ہو جائے گی میں اس کو بڑا مختصر کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے ہاں کوئی پیور پالیمانی جمہوری نظام نہیں ہے اکثر اس کو کہتے ہیں بہت سارے نام دیے جاتے ہیں کوئی اس کو کنٹرول جمہوریت کہتا ہے کوئی اس کو ہائیبرٹ نظام کہتا ہے کوئی مختلف نظام ہم ان کو کہتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں بیسیکل نظام ہے جو اس کو چل رہا ہے پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بھی اپنے مفادات کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ سیاست میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی روح رہایت نہیں کرتا وہ اپنے مفادات کے لیے چلتے ہیں پیپلز پارٹی کو اگر دوسری طرف سے کوئی بہتر افر ہوتی تو یقیناً وہ آج آپ کو اس طرف نظر آتے کیونکہ ان کو بہتر افر نہیں تھی اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل طور پر آج نہیں بلکہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ وہ اٹیشٹ ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہماری موجودہ پیپلز پارٹی یا دیگر جو ہماری تحادی جماعتیں ان میں سے کوئی بھی چھوڑے گا جب تک موجودہ کولیشن گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے اور میرے نزدیک میرے اپنے تذیرے کے مطابق حالات جو ہیں مجھے مستقبل قریب میں وہ مضبوط ہی نظر آتے ہیں مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی اور اس میں بہت بڑی وجہ جو دیگر جو ہماری جو آپسین پارٹی اس وقت ہے پی ٹی آئی اس کا روئیہ ہے اس کی لیڈرشپ کا روئیہ ہے کہ جس قسم کا انہوں نے روئیہ اور جس قسم کا انہوں نے طرز عمل اپنا رکھا ہے لہٰذا مجھے ایز اف ٹوڈے جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کوئی ایسا مجھے وجہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کی اور اسٹیویشن کے تعلقات آپس میں خراب ہوں ہاں البتہ یہ بات کر کے میں ایک دوسری بات کروں گا جس قسم کی ہمارے ہاں اس وقت دوسرے سارے اداروں میں ایک ہائٹنڈ بلکہ شاید ہائٹنڈ بھی لفظ مائلڈ ہو اس سے بھی زیادہ لفظ اگر کوئی سٹرونگ ہو تو میں وہ بھی استعمال کر سکتا ہوں جس قسم کی محاضرائی اور رسک کشی شروع ہو چکی ہے خاص طور پر عدلیہ کی میں بات کروں گا اگر یہ محاضرائی اور اس کی جو انٹینسٹی ہے یہ بڑھتی گئی اس میں کوئی کمی نہ آپ کو نظر آئی اور جس طرح دو ادارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ اب اس میں ایک بڑی شدید کشم کش کی قیفیت میں یہ آ چکے ہیں اور مزید اگر آگئے تو ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال میں ہمارے ہاں جو موجودہ سسٹم ہے وہ قائم نہ رہ سکے تو یہی مجھے ایک وجہ نظر آتی ہے ورنہ میرے خیال میں یہ حکومت اپنے ٹرم پورے کرنے جاری ہے کوئی ایسے حالات نہیں ہے اچھا سر یہ دو اداروں کے ٹکراؤ کے آپ نے بات کی اور آپ نے کہا ہے کہ ٹینشن دو اداروں کے درمیان اور ایک طرف آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ عدالتوں کا کیا فیکٹر ہے کون سا ایسا فیکٹر ہے جس کی بنیاد پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے یہ اس کی کچھ وضاحت کریں گی میرے نزیق جی اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اب مجھے سمجھ جاتی ہے مجھے کہنا چاہیے کس طرح کہنا چاہیے مجھے کہ عدلیہ میں جو پی ٹی آئی کی جو محبت ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے بلکہ کافی عرصے سے میں کہوں گا وہ بڑی واضح طور پر مجھے نہیں ان کے فیصلوں میں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے سپورٹ ہر انسان کو نظرانی شروع ہو گیا ہے بلکل بڑی بڑی کلیر نظر آ رہی ہے ان کو اس حوالے سے جی اچھا دیکھیں آپ عدلیہ کا ماضیہ کا بھی آپ جب دیکھیں نا پچھلے تیس پینتیس سال میں تو ہر دور جو ہے ہر جو وہ جتنے بھی عدوار رہے ہیں اس میں کسی نے کسی طریقے سے عدلیہ جو ہے وہ اس میں کوئی کوئی کانٹروورس آتی رہی ہے آپ پھوٹر صاحب کی جو کیسیں وہاں سے شروع کر لیں بلکہ میں پیچھے بھی جا سکتا ہوں اور خاص پر پچھلے دو دھائی سال میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی فیصلے آئے ہیں اور ہم فیصلوں پہ ہم کمنٹ کر سکتے ہیں عدلیہ کے کردار پہ ہم شاید کمنٹ نہ کر سکے لیں ان کے فیصلوں پہ ہم کردار ان پہ ہم کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے واضح طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی اے کی طرف ایک میسیف چھوٹا موٹھانی ایک میسیف جھکاؤ ہے اچھا ڈاکٹر سب میں اس کو ایک اس طرح طریقے سے بھی دیکھتا ہوں کہ باقی تو جو آہ ہر کوئی اپنا موازنہ دے گا میں اب اپنے کیس کے حوالے سے میں اس کا موازنہ کرتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں میں نے ایک الیکشن پرٹیشن کی تھی جب میرا کوئی تین چار سو آہ ووٹوں کا فرق تھا اب قانون یہ ہے آئین کے تحت وہ الیکشن پرٹیشن جو ایک سو بیس دن میں اس نے آہ اس کا فیصلہ ہونا ہے میری الیکشن پرٹیشن ایک سو بیس دن کیا ایک سال میں اس کی ایک تاریخ بھی نہیں لگی ایک سال میں یعنی تین سو پینسیٹ دنوں میں اس کی ایک پیشی بھی نہیں اس کی ہوئی تو بڑی واضح دور پہ کھلم کھلا خلاف ورزی تھی آئین کی قانون کی الیکشن ایکٹ کی میں نے اس وقت کہ چیف جسس خوصہ صاحب کو خط لکھا کہ جی یہ قانون ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ قانون پہ احمد درامد کریں یہاں تو آپ جو دیگر سیاسی کیس ہیں اس کو وہ رات کو وہ دائر ہوتے ہیں اور دن میں ان پہ نمبر لگ کے آپ اپنے سامنے لگا لیتے ہیں اور میرا کیس ابھی تک تین سو پیسیٹ دنوں کے لگے نہیں ہے تو مجھے اس کا آج تک جواب نہیں ملا تو جب اس طرح کی صورتحالو اس طرح کا ایک باعث آپ کو نظر آئے جو میں میرے اپنے ساتھ ہوئے اور میں آپ کو اور بھی مثالے دے سکتا ہے یہ سر قاسم صوری صاحب کا ہے قاسم صوری صاحب اسٹے ٹریبنل نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور تیرہ مہینے بعد اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل میں گئی اور وہ اپنی مدد گزار چکے بہت سارے ایسے فیصلے یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ عدالتی فیصلے مکمل طور پر اس وقت چند سالوں سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو آئینی اور قانون نہیں ہیں جس کے بنیاد پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے عدلیہ کا ٹکراؤ نظر آتا ہے یہ یہ کہنا چاہتے ہیں سر آپ بڑے جی بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں اب ابھی جو ریزلٹ ابھی جو یہ ریزلٹوں کا جو فیصلہ آیا ہے آپ اسی کو دیکھ لیجئے اور آپ یہ جو کل جو ایک جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے آپ اس پہ دیکھ لیجئے چیف جسٹس اف پاکستان نے جو ریمارکس دی ہیں اور وہ اس میں ریویو پٹیشن کے حوالے سے کہ جی اگر آپ اچھا دیکھیں فیصلہ انہوں نے جاری کر دیا آٹھ ججوں نے اب وہ پہ تفصیلی فیصلہ نہیں لکھا اب تفصیلی فیصلے اگر وہ مزید اس کو تین چار پانچ منٹ ڈیلے کرتے ہیں تو جو دوسری دوسری پارٹی ہے اس کا حق نہیں ہے اس کا قانونی حق نہیں ہے اس کو اس کو انصاف کا کیا اس کے اس کے لیے انصاف کے ترازو کا پلڑا کچھ اور ہوگا کہ وہ اپنا ریویو میں نہیں جا سکتی اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جج سابان جو ہیں وہ فیصلے ریزرو کرتے ہیں اور پھر سالوں سال ان کے وہ ڈیٹیل ججمنٹ دیتے ہیں نہیں ہے جس سوالے سے جس کی وجہ سے وہ سارا نظام جو ہے وہ اس کیس کا جو ہے وہ وہیں کامیٹھپا رہتا ہے تو آہ یہاں پہ تو اس قسم کی صورتحال نظر آئی ہے سر یہی پہ میں سوال پوچھ لیتا ہوں آگے چل پہ پوچھنا تھا مجھے یہی پہ پوچھ لیتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے سر یہ سپریم کورٹ رہ کے نا آپ چیف جسٹس نے تو لکھا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی حق تھا پوزیشن کا جن کے خلاف ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ ان کی نظر ثانی اپیل سنی جائے آپ کے چھٹیاں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں آئین اور قانون امپورٹنٹ ہے یہ چیف جسٹس کا رماسہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم سب نے پڑھا ہے سر یہ بہتر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ججز آتے ہیں وہ زیادہ تر بینکنگ کورٹس کے یا کرمینل ایکسپریئنس کے کورٹ کے ایکسپریئنس یا ان کا ایکسپریئنس جو ہوتا ہے وہ سیویل میٹر پہ ہوتا ہے مانسٹیٹوشنل میٹر پہ ان کا کوئی ایکسپریئنس نہیں ہوتا ہے اور پھر ستاون ہزار کیسے پینڈنگ پڑھیں سپریم کورٹ میں وہ سنتا کوئی نہیں ہے جو کہ فنڈمنٹل رائٹس ہے سالوں گزر گئے میں بھی پڑھا تھا کہ بارہ کیسے جس کو سننے جا رہی تھی ایک ٹیم یعنی سپریم کورٹ نے لگایا تو پتہ چلا ان میں سے چھے جو ہیں وہ مجرم جو ہیں وہ انتقال کر گئے اور چھے کے مدعی انتقال کر گئے تو سر کیا ایک کونسٹیٹوشنل کورٹ نہیں بنے جس میں کونسٹیٹوشنل ایکسپرٹس جو ہیں وہ ججز بنی اور اس کا کوئی بھی طریقے کارو اپوائنمنٹ کا یہ آپ کی بات جو ہے آہ آہ آپ اسی کوئی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ آج ہم دنیا میں ہماری جو عدلیہ ہے اس کا نمبر کتو ہے ایک سو بیالیسوہ ہو گیا ایک سو چالی سے پینتاریس میں سے ایک سو بیالیسوہ ہو گیا اور دیکھیں کیا یہ ہمارے لیے کیا قبل رشق بات ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک یہ سوچ کا مقامر خاص طور پر ہماری اعلیہ عدلیہ کے لیے کہ یہ کیوں یہ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے اور ان کو اپنے آپ کو اس حوالے سے دیکھیں وہ جو کونسٹیوشنل کورٹ یا باقی جو چیزیں وہ تو ٹائم لگے گا وہ تو آگے کی بات اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ریفارم ریفارمز چاہییں ہمیں عدلیہ میں آہ کئی کہ یہ جنریشنز گزر جاتی ہیں کئی کہ بشتہ گزر جاتی ہیں کیس ان کے نہیں لگتے اور یہاں پہ انصاف کا جو نظام ہے وہ آہ اس پہ تو بہت بڑا سوالی نشان ہے اور اور پی ٹی آئی کا فوراں لگتا ہے سر پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا فوراں لگتا ہے سر چاہے رات ہو صبح رات کو عدالت کھل جاتی ہے سر ڈاکس صاحب آپ نے آپ کو یاد نہیں ہے پی ٹی آئی میں جب صاحب کا ایک چیف جرسیس صاحب تھے وہ پی ٹی آئی والوں کہتے تھے آپ اپنا کیس میرے صاحب آپ وہ میرے صاحب نے کیوں نہیں لگاتے آپ اپلیکی اپلیکیشن دے وہ خود ان کو ان سے منگاتے تھے یہاں پہ اور ابھی بھی خود یہ جو ابھی ہم نے دیکھا آہ یہ جو جب یہ ہیرنگ ہو رہی تھی مقصود کیسوں کے حوالے سے تو اس میں سے جب یہ سونی اتحاد کاؤنسل کے جو آہ وکیل تھے وہ جب بات کرتے تھے تو ان کو خود آہ لک میں دیے جاتے تھے موزز آہ آہ بینچ کی طرف سے کہ نہیں آپ یہ بات نہیں آپ یہ بات کریں اور وہ کیونکہ وہ live proceedings تھی ساری دنیا دیکھ رہی تھی اس حوالے سے ایک بات ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا جو جو بیچ میں important ہے جو آپ نے وہ پانچ سال حکومت کے حوالے سے بات کی اور یہ عدلیہ اور establishment ڈکرا کو حالے سے کی میرے نظیر کا اس وقت کی جو عدلیہ ہے اور میں پچھلے چند سالوں سے اس کی میں بات کروں گا ان کو بیچ میں شامل کروں گا وہ سمجھتی ہے کہ وہ اب آج کی اس دنیا میں وہ ایک نئی establishment خود بن چکی ہے جس طرح معظمی ہوتی تھی نئی establishment ہماری military ہوتی تھی کہ وہ جوڈیشل آپ جوڈیشل مارشلہ کی بات کر رہے ہیں سر کیا جوڈیشل کوئی ہو گیا جوڈیشل مارشلہ دیکھیں مجھے تو دیکھیں ان کے ان تو ان کے فیصلوں سے نظر آتا ہے نا آپ کو کہ وہ خود آپ نے آپ کو اس وقت جو ہے وہ ایک ایک میگا جو ہے ایک establishment وہ تصور کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے جی ہم فیصلے دیں گے اور ہم determine کریں گے کہ کس کا رائٹ ہے ٹو رول کس کا رائٹ نہیں ہے ٹو رول تو سر پارلیمنٹ قانون سازی کیوں نہیں کرتی ہے سر قانون بنانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے صرف تشریح کرنا ہے سر ٹھیک ہے یہ تو سر آئین میں لکھا اور آئین سب سے مقدم ہے پارلیمنٹ ون ایٹی نائن ون ایٹی نائن ایک آٹیکل ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جی سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے اس کو لور کورٹس حکومت ادارے الیکشن کمیشن سب مانیں اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ غلط فیصلہ کرے انکونسٹیٹوشنل کرے جس سے ملک کی تباہی ہو جائے ملک ڈیٹورییٹ کر جائے زمین میں دھنس جائے آپ مانیں تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ چند اہم ترین آئینی جس کا آپ نے کہا کہ ریفارم بہت ضروری ہے جوڈیشل اس میں پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے وہ کیوں نہیں کرتے ہیں سر یہ ڈاکٹس صاحب بہت دفعہ بیلے بات ہو چکی ہے سوالے سے آج ہمارے ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں اور ہمارے ادارے تین چار ہی ہیں جو قومی ادارے ہیں ان میں سے سب سے کمزور ادارہ جو ہے اگر اگر کوئی ہے تو وہ ہے پارلیمنٹ کے ادارہ پارلیمنٹ کے ادارہ جو ہے وہ دیکھیں آپ آپ خود دیکھیں ماں سوائے وہ ریزلوشنز پاس کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے اب یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ نے ہی ایک پریٹس ان پروسیجر بل جو تھا وہ اڈاپٹ کیا میں مثال لیتا ہوں آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ پرڈیشن لگوائی گی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے جناب اس پر سٹی دے دیا اس کو ریزول کون کرے گا سر پارلیمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو جو ڈیچر کو اب اس میں ایک فوری طور پہ بیٹھ کر ایک ڈیالوگ کرنا ہوگا اگر وہ ڈیالوگ نہیں ہوتا اور وہ ڈیالوگ کے خد و خال یہی ہوں گے کہ جس طرح ہمارے آئین میں بڑے کلیر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ادارہ ایک دوسرے ادارے کی ڈومین میں مداخلت نہیں کرے گا لیکن یہاں تو اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کی مداخلت کر رہے تو یہ آپ اس میں ایک ڈیالوگ فوری طور پہ ہونا ضرور کیوں کہ ہمارے باس ٹائم بہت کم ہے اگر یہ ڈیالوگ فوری طور پہ نہ ہوا تو مجھے کوئی آنے والے اقتوں میں ایک بڑا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں وہ ماضی قریب میں نکلتے ہوئے باہر نظر نہیں آ رہے ہیں کیا آپ اس پوائنٹ اف یو سے آپ ایگری کریں گی سر آپ دیکھیں نا جی پچھلے ایک سال ہونے والے آپ خود دیکھ لیں جی عمران خان کے جو حالات جس طریقے کے رہے ہیں کہ ان کو جوڈیشری ریلیف دیتی ہے لوگر بھی اور سپیریر بھی اور پھر وہ اور قسم میں ان کو گرفتار کے لیے جاتا ہے تو یہی میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا یہ اس سے بھی یہ بھی ایک شخص آنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ایک وہ اس کو آپ ایکزامپل کے طور پر لے سکتی ہیں کہ جس سے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو آپس بھی جو ٹیسل چل رہی ہے داروں کی کہ اسٹیلوشمنٹ نے کیونکہ دیکھیں عمران خان کی بڑی کلیر لڑائی ہے اسٹیلوشمنٹ کے ساتھ اچھا یہاں میں ڈرک سب ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم جمہوری کے اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جی ہمارے آپ جمہوری نظامیں پالیمانی جمہوری نظامیں عمران خان صاحب کا ترز عمل لے لیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے ان کو کیا دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ جی میں تو سیویلین ایتھارٹی سے یا جو پارلیمنٹ میں جو ہمارے جو پولٹیکل فورسزیں ان سے میں ڈیالوگ کرنے کا لیے تیار ہی نہیں ہوں میں بات کروں گا پارلیمنٹ سے باہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ان کا اپنا ترز عمل بھی دیکھ لیں کہ کیا ان کا ترز عمل جمہوری ہے کیا وہ جمہوریت بلیو کرتے ہیں اور اسی حوالے سے بات بڑی کلیر ہے کہ جب تک عمران خان کا ترز عمل تبدیل نہیں ہوگا جب تک وہ اس بارے میں اپنے آپ کو واضح طور پر ایک اپنے اپنے ذہن کو اس طرح مولڈ نہیں کریں گے کہ جی وہ لیٹ لیو کی جو پولیسی ہے جو جمہوریت میں ایک سیویلین معاشرے میں وہ جو آپ کو نظر آتی ہے پوری دنیا میں جب تک اس پہ وہ کاربن نہیں ہوں گے اور وہ یہ کہیں کہ نہیں میں ہی میں ہوں اگر میں نہیں ہوں تو نہ ملک ہے خوزانہ خاصتہ نہ اور ادارے ہیں تو یہ جو چپکلش چلتی رہ گی مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں باہر آئے ہیں حجر سر یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کو آپ نے عمران خان کا تو بتا دیا کہ کہیں سے وہ سیاسی نہیں لگتے ورنہ سیاسی عمل تو ضرور کچھ نہ کچھ اس طرح طرف لے جاتا ہے پی ٹی آئی جس کے اوپر اس وقت پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور بازہ افتہ حکومت کی طرف سے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے ان کے سائفر کا کیس ہے نو مہی کا کیس ہے اسی طریقے سے ابھی مزید اور کیسز ہیں جس کو وہ باہر ملک میں بیٹھ کر آئی ایم ایف والا کیس ہے اور پوج کے خلاف ادارے کے خلاف جو مسلسل بغاوت اور ایسی تو وہ تمام چیزوں کے اوپر اب حکومت اس بات پہ پہ پہنچی ہے کہ اس اس یہ جو پارٹی ہے یہ انٹی پاکستان پارٹی ہے اور کیونکہ آپ وزارت داخلہ میں رہ چکے ہیں تو یہ سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر پی ٹی آئی جماعت وہاں پہنچ گئی ہے جو اس پہ پابندی لگائی جائے میرا آپ دیکھیں ذاتی میری جو اس پارے میں میرے جو ذہن ہیں کیونکہ میں نے بہت عرصہ میں ایک پولٹیکل ورک کر رہا ہوں اس سوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جو ہے وہ لگانا جو ہے وہ کوئی سیاسی یا دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا اور یہ میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ مجھے پی ٹی آئی کے طرز سیاست پہ ان کے طرز عمل پہ اور اوورال ان کا جو کردار رہا ہے اس ملک میں مجھے اس پہ شدید تحفظات ہیں اور مجھے اعتراضات پی ہیں اس سوالے سے آج پی ٹی آئی نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ محض ان کی اپنی پیدا کردہ وجوہات ہیں جو انہوں نے کی ہیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سمجھتی ہیں ہمارے لئے کوئی لائن نہیں ہے ہمارے لئے صرف بس ایک ہی ہے ایک ہی شخص ہے کہ بس وہ وہ ہی ہے اگر وہ ہے تو ہے تو اگر وہ نہیں ہے ہمارے لئے کوئی چیز بھی اور قابلے قبول نہیں ہے اس لیے آجا صاحب آجا جو ان کے پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ بڑی واضح طور میں سمجھتا ہوں ان کا اپنا طرز عملی ہے ٹھیک ہے مثلا آئین میں بھی تو سر موجود ہے پارلیمنٹ نے بنایا ہے کہ اگر ایسی کوئی جماعت سترہ میں سترہ میں موجود ہے کہ پارٹیاں کیسے بنتی ہیں اور پارٹی بے پابندی کیسے لگتی ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں میری رائے اس معاملے میں ایک سیاسی نہیں لگانا چاہیے لیکن آئین اور پارلیمنٹ تو آپ کا یہ کہتا ہے اچھا سر آدم اعتماد کے وقت جو توڑا گیا آئین جس کو پانچ ججز نے متفقہ فیصلہ کیا اور ایک ججز نے کہا کہ ان پر آئین کا آرٹیکل سکس لگائیں وہ وقت تھا لیکن اس وقت حکومت نے پتہ نہیں مسئلہ تھی یا کوئی دباؤ تھا یا کمزوری تھی آج حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آرٹیکل سکس لگایا جائے عمران خان کے اوپر عارف علوی کے اوپر وہ ڈپٹی سپیکر جو سپیکر تھے تو اس پر آپ کیا کہیں گی سر دیکھیں ایک ایک ہم بڑی ایک پہلے کلیر ڈسٹنکشن ہم کر لیں کہ پی ٹی پہ پہ پابندی رکھنا اور چیز ہے آرٹیکل سکس جو ہے اس کو انوک کر کے کسی کو چارج کرنا ایک ٹوٹلی ایک دوسری چیز ہے اب یہ جو آج سے تقریباً دو سال پہلے جس طرح قومی اسمبلی میں آئین کیوں پامال کیا گیا بڑے واضح طور پہ وہ ٹائم تھا اور وہ وہ لمحات تھے وہ ٹائم فریم تھا جب آپ آرٹیکل سکس لگا سکتے تھے اور میرے نزدیک حالکہ آرٹیکل سکس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ہم آج کل تو آپ دیکھیں بینات دیکھی تو عمران خان دن میں دس دفعہ کہتے ہیں جی آرٹیکل سکس لگا دی جائے جس طرح آرٹیکل سکس جو ہے وہ ہمارے دفعہ چودہ وی پینٹ ہمیں اس کو کہتے ہیں جس طرح وہ لگا دو عام سی لیکن وہ ٹائم تھا جب لگانا چاہیے تھا اب جو لگا رہے ہیں اس میں میرے نزدیک وہ دیر ہو چکی لیکن ابھی بھی یہ دیکھیں میں کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس حوالے سے قانونی ایکسپرٹ بہتر رہے دے سکتے ہیں کہ دو سال کے بعد یہ آرٹیکل سکس کو انوک کرنا کیا وہ آہ کانونی طور پہ وہ پریٹیکل ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آریف علیو صاحب نے قاسم سوری نے عمران خان نے سب نے آئین کی آہ آرٹیکل سکس کی والیشن کی ہے اور وہ اس لحاظ سے وہ لائیول بنتے ہیں کہ ان کو چارج کیا جائے چھیک ہے آج سر یہ بتائیے کہ آہ اس وقت ایک سوال آہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ لائن اوڈر سیچویشن پاکستان کی جو ہے وہ سر کافی اس وقت خراب پھر ہو گئی ہے اور یہ ٹی ٹی پی مسلسل آہ دہشتگردی کر رہی ہے اس کا کوئی حل ہے سر آپ وزارت داخلہ میں رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں سر آپ اس وقت اب جہاں تک یہ آہ ہمارے ہاں جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اور پچھلے آہ چند مہینے سے مہینوں سے ان میں آہ کافی اضافہ بھی ہو رہا ہے وہ ایک آہ بڑا ایک آہ مجھے تو ایک بڑا واضح طور پر ایک آہ ایک آہ کلیر ایک آہ اس میں ایک آہ پیٹن نظر آتا ہے کہ پاکستان کو مزید ڈی سٹیبلیز کرنا ہے اچھا یہ آہ جتنے میں یہ یہ جو ادارے ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلیز کر رہے ہیں جن کے ہم خبریں پڑھتے ہیں قسم ملوث ہیں یہ سب کے سب وہاں سرد پار بیٹھے ہوئے اگوانستان میں بیٹھے ہوئے ان کے وہاں کیمز بنی ہوئے ان کے وہاں پہ آہ ٹریننگ کے ادارے ہیں ان کو وہاں پہ سبورٹ مل رہی ہے ان کو فیننشل سبورٹ مل رہی ہے مٹیرل سبورٹ مل رہی ہے اور اگوانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بہت دفعہ اس حوالے سے یہ بات بھی کر چکے ہیں جس طرح ہم پڑھتے رہی ہیں خبروں میں بھی کہ جی آپ ان کو وہاں پہ آہ کنٹرول کریں لیکن میرے نہیں خیال اگوانستان کی جو حکومت ہے وہ آہ اول تو ان کا کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے اور دوسری جو میرے نزدیک ہے کہ اگوانستان کی حکومت کی شاید وہ کمیٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو وہ اس طریقے سے وہ کنٹرول کرے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ایک فری ہنڈ ملا ہوا ہے ان کے لئے وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہمارے دیکھیں آہ جو تو ہم ہم لاشیں اٹھا دے رہے ہم لاشیں اٹھاتے رہے سر ہم لاشیں اٹھاتے رہے سر کیا گھس کے نہیں مارنا چاہیے سر ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں پیچھ سے ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں پیچھ سے یہ چند ہزار چند ہزار ٹی ٹی پی آپ خود دیکھیں ایک ایٹمی طاقت پاکستان جس کے پاس آٹھ سے دس لاکھ فورسز ہے اور جس کے پاس بہترین ایکویمنٹس ہے وہ اپنے جوانوں کی روزانہ لاشیں اٹھائے یا ان کے ان کیمز کے اوپر جو کہ ایک اٹیک کیا ہے اس کا صفایہ کرے کیونکہ افغان حکومت تو کامپرومائز کرنے کارپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے قطر دعا مہائدے میں یہ بات تھی کہ ان کی زمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوں گی تو سر میں اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا حکومت کو اب یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یا فوج کو کہ وہ گھس کے مارے ان کو تاکہ کہ وہاں ان کا قلعہ کمہ کیا جائے سر ڈاکٹر صاحب میں تو واضح طور پر میرے میں تو بڑا کلیر ہوں اس اپنے مائنڈ میں آپ دیکھئے ہم اکثر کچھ عرصے بعد ہم آپ یہ سارے ہم اعلان سنتے ہیں کہ جی فلانی فلانی جگہ پہ آپریشن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ شروع ہو گیا جب وہ آپریشن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بالکل ایک بلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کئی کے مہینے بلکہ سالوں جو ہے ہم چپ رہتے ہیں اس طریقے سے میرے نزیق جو ہے یہ دہشت گردی کو آپ ایرڈیکیٹ نہیں کر سکتے آپ ونس ان فور آل ایک مضمم ارادہ بنائیں ایک پلان آپ کا ہو کہ ہم نے جو جو ہمارے جو ہات سپوٹس ہیں ٹیوریزم کے اور ان کے کیمپس یا ان کے ہیڈکورٹر یا ان کے جتنے بھی سات منسلک جو اور ان کے ادارے ہیں یا جو فورسز ہیں وہ جہاں جہاں بھی ہیں آپ نے ون سینڈ فور آل ایک آپ نے ایک آپریشن کر کے ان کو ختم کرنا ہے یہ آدھا تیتر آدھی بٹیر والی بات جو ہے پولیسی ابھی تک ہمارے چلتی رہی ہے اسی وجہ سے آپ نے جو بات کہی کہ ہم آج تک لاشے اٹھا رہے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے انہوں نے بے پناہ قربانی دی ہیں ہمارے جوان ہمارے افسران بے پناہ شہید ہوئے ہیں اور ان کو اس سے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور یہ یہ کام صرف ہمارے جو اسٹیلیشمنٹ کی جو ہمارے اور وہ اس میں بڑے اعلیٰ ترین ان وہاں پہ پلانرز موجود ہیں ان کے ان کے پاس بے پناہ انٹیلیجنس موجود ہے اور ہمارے بہت سارے اپریشن جو ہے انٹیلیجنس تقریباً سارے اپریشن ہمارے انٹیلیجنس بیسٹی ہوتے ہیں وہ ان کے پاس انفرمیشن بھی ہے ان کی بیسٹی بھی ہے ان کی اہلیت بھی ہے تو یہ ایک ونس ان فر آل یہ ایک تحیہ کر لینا چاہیے کہ جی آہ دیٹ اس دی انڈ یہ لینڈ لیکن سر آپ جیسے سیاسی جماعتیں آپ جیسی سیاسی جماعتیں آپ کے سیاسی جماعتیں مختلف میں سب کی بات نہیں کر رہا وہ بیچ میں ہڈل بنتی ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ جناب آپ یہ نہ کریں آپ وہ نہ کریں آپ آپ ایکشن نہ لیں آپ فلاں نہ لیں تو پاکستان کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ان دہشتگردوں کی سہولتکاری کر رہی ہوتی ہیں جو آہ پوج کو یہ ایکشن کرنے سے روکتی ہیں جیسے ابھی عظم استحقام کے حوالے سے بیانات آنے شروع ہو گئے ٹھوٹ Yin صاحب دیکھئے سیاسی جماعتوں کی اپنے اپنے ایجنڈے ہیں اور وہ انہوں نے اپنے اپنے ایجنڈے اپنے 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 سیاسی میں اسے انہوں نے اپنی پوزشنے لیتے ہیں اور ان کی آج پوزشنے آپ جن ساسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں خود دیکھیے آج ان کی پوزشن کچھ ہے آج سے چھ ماہ پہلے قوشت آج سے تین سال پانچ سال پہلے کچھ اور ہوتی تھی تو میں میں نے جو بات کہی ہے یہاں پہ سیاسی جماعتیں یا دیگر جو ہیں اس قسم کی ہمارے جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں جو عمر جی فیصلہ جو عمر جی کہتے رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے اپنا فوٹ نیچے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا اب یہ آپ دیکھیں نا ہمارے آپ کچھ عرصے پہلے یہ ایران سے ہمارے اوپر حملے کیے گئے جی اور ہم نے فوری تو ہم نے اس کا ردعمل دیا اس کے بعد اٹیک نہیں ہوا آپ خود دیکھئے یہی حال جو تھا ہم نے اغوانستان میں بھی ہم نے کیمپو میں کیے تو اس میں دیکھیں نیشنل جو ہماری سالمیت ہے اور انٹیگریٹی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے نہ ہماری سیاست ہے نہ ہماری کوئی اور چیز ہے سب سے پہلے ہماری جو آتی ہے ہماری قومی سلامتی ہے پہلے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا نہ ہی ہونا چاہیے اور اس حوالے سے میں کہوں گا میں سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اگر اس قسم کی بات کرتی ہیں تو ان کو دس طور سوچنا چاہیے نیشنل انٹریس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوں گا ٹھیک ہے پاکستان رہے گا تو سب کچھ رہے گا قومی سلامتی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے اور فوج کو اس بارے میں اپنی آنک اور ناک کان سب بند کر کے اپنے ان ٹارگٹ کو اچیف کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی بقع ہو اچھا سر ایک سوال کیونکہ آپ وزارت داخلہ میں رہے ہیں ایک ڈاکٹ ساب سوری میں یہاں پہ ایڈ کروں گا آپ نے کیوں کہا نا فوج کو کرنا چاہیے فوج کو میں پھر ارز کروں گا فوج کو ایک ڈیسائسیف ایک ڈیسائسیف آپریشن کرنا چاہیے جس کے بعد کسی اور آپریشن کی بات بھی ضرورت نہ ہو اور وہ ہو سکتا ہے ایسے دنیا بھر میں آپ دنیا بھر میں آپ دیکھئے یہ آپریشن ہوئے ہیں ہمارا تو یہاں یہ تالبان کا کچھ بھی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے جتنا بڑا برطانیہ میں آج سے کوئی تیس پینتی سال پہلے آئی آر اے کا تھا یا جاربنی میں آپ دیکھئے وہ بادر مائن آف کا تھا سری لنکا میں بھی تھا سری لنکا میں بھی تھا سری لنکا میں تھا ہر جگہ تھا ہر جگہ ہے اور انہوں نے ختم کیا اسام میں اور اس جگہ پہ ہر جگہ تھا تو یہ ایک ایک ڈیسائسیف جو ہے وہ آپریشن ہونا ہوگا جب تک وہ ڈیسائسیف آپریشن نہیں ہوگا تو آپ اور ہم اس طرح بیٹھ کے یہ باتیں کرتے رہیں بہت صحیح اور لاشیں اٹھاتے رہیں گے سر لاشیں اٹھاتے رہیں گے آج سر یہ بتائیے کیونکہ آپ وزارت داخلہ میں رہے ہیں بہت اہم پوزیشن سے اور ظاہر ہے یہ فل ٹائم جوب ہے تو میں ایک مختصر سے اس پہ ایک کمنٹس آپ کا ضرور لینا چاہتا ہوں کہ سر یہ کیا وزارت داخلہ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ ایک دوسری اور فل ٹائم جوب یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ already بہت responsible والی جوب ہے جس میں most of the time آپ کو ملک سے باہر آئی سی سی سے مذاکرات بارہ جو ٹیسٹ ٹیم آہ کنٹری ہے ان سے مذاکرات اہم ایشوز پہ مذاکرات اور پاکستان کی انٹرنل لیے حالات دو عوضے کیا انصاف کر سکتے اثر اگر آپ کو دیا جاتا نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ وہ کر سکتے ہیں جی اور مجھے اس کی وجوات سمجھ نہیں آئیں کہ محسن نقفی نے کیوں یہ 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 اگر ان اگر انہوں نے آہ وزارت داخلہ لینی تھی ان کو یہ دیکھیں آپ اتنا بڑا ایک کام ہے یہ انٹیئر منسٹی اور خاص طور پر جس طرح آپ اور ہم نے بھی ذکر کیا پروگرام میں جو ہمارے سم نے جو ہمیں چیلنجز در پیش ہیں تو یہ تو آپ کو تو آپ کے پاس تو ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ کچھ اور بھی آپ دیکھ سکیں آپ اپنی فیملی کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے اگر آپ نے اپنا کام جو ہے اس طریقے سے کرنا ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے اور یہاں آپ نے کرکٹ بورڈ بیٹھے ہوئے آپ وہاں پہ لے کے اور کرکٹ کے حال بھی آپ دیکھیں ہمارے جو ہو چکے ہیں وہ بھی تنزلی کے شکار تو تو میں میں بڑے بڑے وزدور میں کہوں گا کہ موسی نکوی کو آہ صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا دیکھیں یہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ یہ ہم قوم دیکھتی ہے کوئی واقع ہو جاتا ہے تو جناب ان کا ایک مضمت کا بیان جاتا ہے قوم ان سے مضمت کی بیانات آہ کی توقع نہیں کرتی قوم ان سے توقع کرتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو eradicate کریں گے وہ ان کو جو بچارے لوگ مارے جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کی ان کی وہ ان کی دعاوں کی ضرورت ان کو نہیں ہے دعاوں تو وہ اپنی خود بھی بیٹھ کے کروا کروا لیں گے اپنے اپنے گھروں میں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ختم کس طرح کرتے ہیں اور یہ جو میں پھر اس کروں گا تمام جو حیوان اقتدار میں جو لوگ ہیں جب بھی جو کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ایک سائیکلو سٹائل سا ایک مضمت کا بیان آ جاتا ہے اور ہمدردی کے بیان آ جاتا ہے یہ ایک honestly ڈاکٹس صاحب یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک میں تو اس کو ایک sickening سمجھتا ہوں چیز یہ 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 کو باتیں کرنے والی اس کو کہ جی آپ یہ یہ ذمہ داری اور اکثر ان کو اکثر یہ یہ ذمہ داری جو ہے دو اہم یہ کسی بھی صورت میں دونوں عدو کے ساتھ انصاف نہیں ہے سر وقت ختم کیونکہ limited ہے ورنہ بہت ساری بار بھی کرنی تھی آہ فیصل سوالیات ہمارے صاحب تھے وقت ختم ہو چاہتا ہے ڈاکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے